مائک دیش شیوہ برموہے ہیں شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈروں نہ ڈروں اور سو جب جائے لروں نیچے کر اپنی جیت کروں مانیہ چیئرمن مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سرکار والے ہیں دس سار راجگہ کے اگزاوسٹ ہو گئے اور اب ان کے پاس کوئی ایڈیا نہیں بچا ہے اور کوئی سنسیرٹی بھی نہیں ہے کتنی مہتنپورن چرچہ دیش کے بجٹ پہ ہو رہی ہے اور جب سے چرچہ شروع ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں نہ پردان منتری جی نہ ہوم منسٹر نہ فائنس منسٹر آپ اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو وہ خالی پرسیوں کو دیکھو یہ 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 ان کا انتیار کر رہی ہے کہ کہاں ہے ہمارا فائنس منسٹر یہ سنسیرتی ہے ان کی میڈوں یہ سنسیرتی ہے آپ لوگ تھوڑا سا سانتی بنا کر رہے ہیں کہاں ہے ان کے میمبر کہاں ہے پرائیم نیسٹر کہاں ہے ہوم منیسٹر کہاں ہے ہمارے بیتیا منتری جنہوں نے بجٹ پیش کیا اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ بجٹ میں کیا نہیں دیا آپ نے اور کیا دیا یہ سنسیرتی ہے دیش پوچھ رہا ہے ہمارے سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی سنسیرتی کیا ہے سپیکر ساہے مانیہ چیرمین جی میں جب جیت کر آیا میں جب جیت کر آیا سب سے پہلے میں نے ماننی ہے شریعہ امید کر صاحب کی مورتی پہ نمن کرنا چاہا میں وہاں گیا تو وہاں مورتی نہیں ہے وہاں سے اٹھا کر پیشے کر دی گئی کہیں لیکن یہ لوگ سمجھ لے کہ یہ مورتی پیشے کر سکتے ہیں امید کر صاحب کی ان کی سوچ پیشے نہیں کر سکتے یہ ان کی سوچ کو مار نہیں سکتے اور ان کے سویدان جو انہوں نے دیا ہے اس کو بدل نہیں سکتے لوگوں نے بتا دیا ان کو کہ آپ سویدان نہیں بدل سکتے پوری مجاورٹی نہیں دی اسی لیے ان کو اور اس لیے میں ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبوں کو ان چھوٹ بڑوں سب سم بسیں رویداس رہے پرسن ماننی ہے چیرمن جی بائیس تاریخ کو بجٹ پیش ہوا مجھے بڑی خوشی تھی کہ بجٹ میں جا رہے ہیں پہلی بار آیا ہوں صدر میں جلندر کے لوگوں کا دنیاواد ہے جنہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا لیا کر ان بوٹروں کا دنیاواد ہے میں نئے کپڑے ڈال کر آیا کہ بہت کچھ ملے گا آج دیش میں دیکھنے کو بتانے کو پنجاب میں جا کر میں اور سارے ایم پی ہمارے پریس کانفرنس کریں گے کہ دیکھو کیا کیا ملے نئے کپڑے ملے جیسے آیا میں لیکن یہاں آ کر یہاں آ کر کھوڑا پہاڑ لکڑا چوہا بھی نہیں کچھ نہیں ملا ہمیں پورا مترہی ماں والا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ فیر ڈسٹیبیشن آف فانڈز نہیں ہوا یہ سرکار ہر ناغری کو ناغری کو برابر نہیں دیکھ رہی ہے چاسمہ راجنیتی والا لگایا ہوا ہے راجنیت چسمے سے دیکھا گیا ہے اپنی سرکار بچانے کا فکر ہے کرسی کو پگڑے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ دیش بچانے والا نہیں ہے صرف اپنی سرکار بچانے والا پنجاب میں جو بھاڑ آئی ان کو دکھی نہیں گریب لوگ جو منرے گا میں کام کرتے ہیں جن کو کانگرس کی سرکار منمون سنگھ جی سرکار نے گرنٹی دی تھی سو دن کی یہ سو سے ایک سو ایک بھی نہیں کر سکے دو سو نہیں کر سکے یہ ان کی چار سو دہاڑی ان کا جو ویج ہے وہ بڑھا نہیں سکے گریب کی کوئی سنوائی نہیں اس بجٹ میں پنجاب کے لیے کچھ نہیں دیا گیا جلندر انڈسٹری پنجاب کی ڈوب رہی ہے جلندر میں لیڈر انڈسٹری ہے جلندر میں سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ڈوب رہی ہے کچھ اس کے لیے نہیں کیا ہیلس کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں دیا سمارٹ سٹی جلندر ڈگلیر کیا ہوا ہے وہاں پانی گنتہ آ رہا ہے سڑکیں خراب ہیں ریلویز انڈر بیج کی بات نہیں کی نشاہ ابھی راجہ بڑنگ جی نے بیجا بولا نشاہ اتنا پھیل گیا پنجاب میں لیکن سنوائی کوئی نہیں آدمپور ائرپورٹ کا انہوں نے کہا تھا نام ماننی ہے پردان منطری جی نے کہا تھا کہ اس کا نام گروہ رویداد جی کے نام سے رکھیں گے لیکن آج تک نہیں میں وہ بھی مان کرتا ہوں شیم بہت چور سنتے تھے پہلو میں دل کا جب چیرا تو ایک کترائے خون نہ نکلا ماننی ہے چیرمین جی چوبیس پچیس کے جو بجٹ میں ایسٹی میٹ دیئے گئے ہیں اس میں بتیس لاکھ کروڑ رپے کی آمدن دکھائی گئی ہے اور اٹھالیس لاکھ کروڑ رپے کا خرچہ دکھایا گیا ہے سولہ لاکھ کروڑ سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہے آمدن اور خرچ میں جس گھر کا سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہوگا ایک سال میں اس کی بروادی تیع ہے اور یہ بی جے پی وارے تیع کر رہے ہیں اور میں چودہ لاکھ کروڑ اس سال کرجہ لینے کی بات کی گئی ہے چودہ لاکھ کروڑ اگر ایسے ہر سال کرجہ لیں گے دیش کہاں جائے گا آج دیش میں پنننشل ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بی جے پی یہ حالات پیدا کرنے کے لیے جمعوار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر روج ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لیکن جو دیش میں آج انڈکلیرڈ ایمرجنسی ہے اس کا کیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ایک مشہور نوجوان جو ایک مشہور سنگر تھا اس کو گولیوں مار کے مار دیا گیا آج تک سدو موسیوڑا اس کے پروار کو انصاف نہیں ملا وہ دردر بڑک رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ پنجام میں میمبر پارلیمنٹ چنا گیا اور وہ این ایس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے پریڈم آف سپیچ اس کی کانسیچونسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بپکس کہ بیاکتیوں کو کیندری ایجنسیاں کاروائی کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہزاروں کسان ان کو خالستانی کہا جاتا ہے جب وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں ارے پنجاب کوئی دیش کی درتی نہیں ہے پنجاب ہمارے دیش کی درتی ہے ہریانہ میں نیشنل ہوائی کو پکا جام کر دیا ہے اور کسان یہاں تک نہیں آ پا رہے ان کو ملا نہیں جا رہا یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ارے 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 ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ دیش کا ایک راج منیپور پچھلے ڈیڑھ سال سے جل رہا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہاتھ رس یوپی میں ایک ڈلیت لڑکی کو آدھی رات میں جبرن انترم سنسکار کیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ مدیہ پردیش میں دلت بیقتی کو کہ سر پر مو پر پہشاب کر دیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی عجت کے لیے دھرنا دے رہی محلاؤں پہلوانوں کو پردرشن میں پروپوگنڈا بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ کوئی پترکار سوال کرے تو اس کو جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی سکشا کے لیے اترے شاتروں کو دیش دروی بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کس ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں سن لو بھئیہ سن لو سن لو ماننی ہے چیرمنٹ جی میں پنجاب کے ایک گریب پروار سے آتا ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری پڑھائی ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ کانگرس سرکار کی ریجربیشن پالسی اور امبیدکر صاحب کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں سکولرشپ ملتا رہا کانگرس پارٹی نے گریبوں کو بچوں کو جو سکولرشپ دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دن کانگرس پارٹی کی ہے اور جب بی جے پی سرکار 2014 میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا سکولرشپ میں جو کے اندر کا 90% ہیسا تھا اس کو سکسٹی فورٹی کی ریشو پہ لے آئے اور دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ ماری سرکار رہے ہیں اور آج بھی فسٹ کلاس سے لے کر ایٹ کلاس تک کے سکولرشپ جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیئے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ مار رہے ہیں اور منیارٹی کے بھی فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ ایس سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے بھی جے جب یہ سرکار بنی دوزار چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو ماب دنڈ دیش کے سامنے دیش کی اکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردھان منتری مرمون سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی دول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپے گرا اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا کارن ہے کہ دیش کا روپیہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا بردھان منتری جی گر رہے ہیں یا روپیہ گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار جہدہ گر رہی ہے یا روپیہ جہدہ گر رہا ہے اور موڈی جی نے کہا تھا کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے دوسرا پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے کہا بردھان منتری جی نے دوہزار چودہ میں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مرمون سنگھ جی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیش ڈوب رہا ہے تو پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں تیئیس روپے بڑھ گئی ہیں پیچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں پینتیس روپے بڑھ گئی ہیں جبکہ پیچھلے جو مرمون سنگھ کا سمیتہ اس سے کروڑ آئل کی قیمت بیس ڈالر پرتیت بیرل کم ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ کی آپ کی کمپنیوں کی آپ کے آمدیوں کی آمدن بڑھ رہی ہیں کیا بڑھا رہے ہو کس کو دے رہے ہو دیش کا پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ گریب لوٹا جا رہا ہے مانیا چیرمین جی آپ گاڑی پھول کرونے جاؤ پچاس لیٹر تیل ڈلواؤ دو ہزار پیاس سرکار کو چلا جاتا ہے چار پی پرتی کلومیٹر ہر بیقتی دیش کا گریب سرکار کو دیتا ہے چلنے کا ایک کلومیٹر چلو چار پیس سرکار کو گئے اور سرکار چودہ لاکھ کروڑ کے گھٹے میں بیٹھی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جی بجٹ میں بہت کچھ ملا میں ایک ائرپورٹ پہ گیا مانیا چیرمین جی تو مجھے ایک آدمی آیا اس نے گلدستہ دیا میرا سواگت کیا ابنندن ہے آپ کا میں نے کہیا بھئیہ آپ کون ہو میرا بنندن کیوں کر رہے بولے جی ہم اڈانی جی کی طرف سے آپ کا سواگت کر رہے میں نے کہا بھئیہ آپ میرا سواگت کیوں کر رہے ہو بولے جی اب یہ ائرپورٹ ہمارا ہے اب ہم ہمیں اس کے مالک ہیں پچاس سال کے لیے ہم نے لے لیا تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا آپ کا دنی آباد میں جہاج میں چلا گیا جہاج میں گیا وہاں پھر مجھے بکے ملا وہ کہتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے ہیں میں نے کہا یار انڈین ایئر لین کا جہاج ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کو انہوں بھولے جی یہ جہاج اب ہماری کمپنی کا ہے یہ مودی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچو گے کتنا بیچو گے دیش کو میں ساتھ ایئر پورٹ پہ گیا میں ساتھ ایئر پورٹ پہ گیا جن میں لکھناؤ ایمن آباد مینگلور جائپور گواتی تروندرم مویی یہ ساتھ کے ساتھ ایئر پورٹ اڑانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیئے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی سادھی میں گفٹ کر دیئے گئے ہیں اور ہجاروں کروڑ رپے شادھی پہ لگا میرے لڑکے کی شادھی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 مانین چیئرمن جی میرے لڑکے کی شادھی گردوارے میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیئے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس شادھی میں ہجاروں کروڑ پہ الگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہجاروں کروڑ کے شادی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کیا بیچوگے سارے ائرپورٹ جہاج بیچ دیئے آپ دیش کی سمپتی کے کسٹوڈیون ہو مالک نہیں ہو آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹس مین بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن پردان سیوک جو ہار سمجھ کر پہنا تھا گلا اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلا کارٹ کھانے کو ماننی ہے چیرمین جی اسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجہ کیا اسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح میں کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راج نیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجہ کر آ رہے ہیں اور میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماننی ہے چیرمین جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بٹو جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دے وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آج دیش راہل گاندی جی کی طرف جگ رہا ہے آپ وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں جی ان کو بولو بیٹھے وہ پجاب سے ایسا اس کا مدل بھی ہے نہیں کہ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں ماننی ہے سدھ سے سنیل تکری جی ماننی ہے چیرمین جی میں آپ سے انویدن کر رہا چاہتا ہوں کہ آپ انہوں نے میرا نام لیا میرے دادا جی سدار بیاند سنگ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگرس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ یہ اپنی جیداد پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں کہ ہے یہ پہلے بتا ہے بھئی سونیا گاندی جی کہاں کہ ہے یہ سب سے میٹو میں یہ ماننی ہے چیرمین جی آپ کا دنیا بات ماننی ہے چیرمین جی بیٹھو راجہ بولوں گا بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اپنے آدھ بھی بٹھاؤ ماننی ہے چیرمین جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ارے سنو بھئیہ بیٹھو سر بیٹھو یا ماننی ہے چیرمین جی ماننی ہے چیرمین جی موسیقا موسیقا